فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پولٹیکل ایمپاورمنٹ جب مسلمانوں کا ہوگا تو بھارت کی جمہوریت اور مضبوط ہوگی کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آپ فائی فورٹی ٹو ایمپیز دیکھیں گے تو اس میں مسلمان جو ہے چھ پرسنٹ بھی نہیں ہے انڈین پارلیمنٹ کے فائی فورٹی ٹری ایمپیز میں سے ایک ایمپی ہیدار آباد کے علی جناب اسد الدین عویسی صاحب نے جتائی ہے فکر اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں مسلمان ایمپیز کی تیداد چھ فیصد سے بھی کم ہے یعنی مسلم ریپریزنٹیشن ان پارلیمنٹ اس لیس دن سکس پرسنٹ بے شک یہ فکر ہونا چاہیے اور اس کی وجہ بھی معلوم ہونا لازم ہے میں اپنی بات آپ سب کے سامنے رکھتے ہوئے اسد الدین عویسی صاحب کے اس بیان پر چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ڈسکلیمر بتا دوں کہ اس پریزنٹیشن میں میرا مقصد کسی کی تائید یا کسی کی مضمت نہیں ہے اور نہ کسی کی مخالفت نہ کسی سے اختلاف یہ سوالات ہر مسلمان کے ہیں جو میری زبانی پیش کیے جا رہے ہیں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں جو ورکاؤٹ کر رہے ہیں جو حقیقت ہے وہی سامنے لا رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا پارلیمنٹ میں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ 1952 سے لے کر 1977 تک خریب 4% سے 6% کا تھا یعنی 1952 سے لے کر 1977 تک پارلیمنٹ میں مسلمان صرف 4% سے 6% تک ہی تھے ایسے ہی 1952 سے لے کر آج تک سب سے زیادہ مسلمان امپیس 1980 میں کانگریس اندرہ گاندھی دور میں 9% پر تھے 1980 اندرہ گاندھی کے بعد سے 2004 تک کم ہوتے ہی چلے گئے 7% پر آ گیا تھا آکھڑا 2009 میں جب بی جے پی گورنمنٹ آئی تب سے 2019 تک 4.9% پر آ گئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان 69 یئرز میں اب تک پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ مسلمان امپیس کانگریس کے دور میں رہے تو یہ ہر مسلمان کا سوال ہے کہ اسد الدین عویسی صاحب کانگریس کو ہی تباہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آج جملہ 543 امپیس میں سے 60% یعنی 301 امپیس صرف بی جے پی کے ہی ہیں اور دوسرے نمبر پر 10% یعنی 53 امپیس کانگریس کے ہیں تو سارے مسلمانوں کا سوال ہے اسد الدین عویسی صاحب سے کہ دو لارجسٹ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں تخریروں کے ذریعے گھس کر نیشنل اپوزیشن پارٹی کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں نیشنل لیول پر بی جے پی سے جو ٹکرا سکتی ہے اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ مسلمان ہے اس پارٹی کو تباہ کرنے کی اسد الدین عویسی صاحب کی جانب سے کوشش کیوں کی جا رہی ہے دو دگجوں کے مخابلے میں ایک کی ٹانگ کھینچ کر دوسرے کو مدد کیوں کی جا رہی ہے چلیے اگر کانگریس کی ٹانگ کھینچنے سے اسد الدین عویسی صاحب کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے ایسی کچھ حقیقت ہے تو ٹھیک ہے لیکن فائی فوٹی تری امپیس میں سے اسد الدین عویسی صاحب کے صرف اور صرف دو امپیس ہیں اگر بی جے پی سے مخابلے کی بات ہے تو بی جے پی کے تین سو ایک امپیس ہیں تین سو ایک امپیس سے اے آئی ایم آئی ایم کے دو امپیس کا مخابلہ کیسا ہو سکتا ہے بی جے پی تو بہت دور کی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جو کانگریس کی ٹانگ کھینچ کر زور لگایا جا رہا ہے کہ اسے نیشنل لیول پر گرا دیا جائے اس کانگریس کے ففٹی تری امپیس تک آنے کے لیے ہیدر آباد کے امپی اسد الدین عویسی صاحب کو ایک ہزار پانچ سو تیس سال لگیں گے جی ہاں صحیح سنا آپ نے ایک ہزار پانچ سو تیس سال لگیں گے کانگریس کے ففٹی تری امپیس تک آنے کے لیے وہ ایسے کہ ساٹھ سال پارٹی کی خیادت میں اے آئی ایم آئی ایم کے دو امپیس ہیں یعنی تیس سال میں ایک امپی تو کانگریس کے برابر ففٹی تری امپیس ہونے کے لیے ون تاؤزین فائف انڈرڈ این تھٹی ایئرز لگ جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بی جے پی کے جتنے تین سو ایک امپیس ہیں اس آخرے تک پہنچنے کے لیے خریب نو ہزار سال لگ جائیں گے چلیے چھوڑیے ایک آسان آفر کا کیلکولیشن کرتے ہیں جیک پوٹ آفر اے آئی ایم آئی ایم کے آلریڈی دو امپیس ہیں آئیے اس سال سے ہر سال اے آئی ایم آئی ایم کو ایک امپی تحفے میں دے دیں گے ایوری ایئر کلیر وینر اڈوانس میں ویننگ ہر سال ایک ایم پی اے آئی ایم آئی ایم کا تو بھی بی جے پی کے تین سو ایک ایم پیس تک پہنچنے خریب تین سو سال لگ جائیں گے یعنی ٹو توزن ٹوٹی ون سے ٹو توزن ٹری ہنڈرڈ اینڈ ٹوٹی ون میں اے آئی ایم آئی ایم پارلیمنٹ میں راج کر سکتی ہے اور کانگریس کے ففٹی تری ایم پیس تک پہنچنے ٹو توزن سیون ٹی ون میں اے آئی ایم آئی ایم نیشنل اپوزیشن پارٹی ہو سکتی ہے تو کیا آج جس طرح سے نیشنل اپوزیشن پارٹی کو گرانے کا اے آئی ایم آئی ایم کے پاس منصوبہ ہے کیا وہ ایجنڈا ٹو توزن ٹری ہنڈرڈ اینڈ ٹوٹی ون اور ٹو توزن سیون ٹی ون کے پلان کے تحت ہے یا پھر کس بنیاد پر اے آئی ایم آئی ایم ہیدار آباد ایم پی آلی جناب اسد الدین عویسی صاحب کانگریس کو ختم کرنے کا جذبہ لیے نکلے ہیں اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں جس کا سیدھا فائدہ اے آئی ایم آئی ایم کو تو ہرگز نہیں ملے گا لیکن بی جے پی کو ضرور ہوگا آئیے پارلیمنٹ میں مسلمان ایم پیس کی تعداد پر بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جملہ ٹوئنٹی سیون مسلمان ایم پیس ہیں جس میں سب سے زیادہ کانگریس کے جملہ چار مسلم ایم پیس ہیں اور آل انڈیا ترینیمول کانگریس کے چار مسلمان ایم پیس ہیں باقی سماج وادی پارٹی کے تین مسلمان ایم پیس ہیں بی ایس پی کے دو مسلم ایم پیس ہیں آئی ایو ایم مل کے دو مسلمان ایم پیس ہیں اسی طرح سے اے آئی ایم آئی ایم کے دو مسلمان ایم پی سے اور ان سی پی کے ایک سی پی آئی ایم کے ایک مسلمان ایم پی ہیں تو سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن آج کانگریس اور ترنیمول کانگریس کا ہے تو آل انڈیا لیول پر مسلمانوں کی فکر رکھنے والے ہیدر آباد کے ایم پی آلی جناب عصد الدین عویسی صاحب کانگریس اور ترنیمول کانگریس کے مسلمان ایم پی سے کیوں مخابلہ کرتے ہیں کیوں انہیں ہرانے کے لیے مسلمانوں سے مخابلے میں اپنا نمائندہ کھڑا کرتے ہیں اگر حقیقت میں مسلمانوں کی فکر ہے کہ پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایم پیس ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے تو آلی جناب عصد الدین عویسی صاحب غیر مسلم سے مخابلہ کر کے انہیں ہراتے کیوں نہیں ایک طرف کانسٹیٹوشن رائٹ ہے کہتے ہیں دوسری طرف مسلمان ایم پیس پارلیمنٹ میں کم کیوں ہے کہتے ہیں اور خود ہی مسلمان ایم پیس کو پیر کی جوتی ہے کہہ کر خود مسلمانوں سے ہی مخابلہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو آکھڑوں کے حساب سے پارلیمنٹ میں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی دوسرے مسلمانوں کے دور دور تک مخابلے میں بھی نہیں ہے سارے ہندوستان میں پھر کر مسلمان ایم پیس کے ووٹ کاٹ کر مسلمانوں کی تعداد پارلیمنٹ میں کون کم کر رہے ہیں بیہار کیشنگنج کے مسلمان ایم پی کو ہرانے تخاریر کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کربلا کے خصے سنا کر کس نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو ہمارا اے آئی ایم آئی ایم کا نمائندہ ایم پی اخترال ایمان بھی ایک ہے یہ کہہ کر کس نے وہاں کے مسلمان ایم پی کے خلاف ستاویس فیصد ووٹ کاٹ دیے تھے پارلیمنٹ سے مسلمان ایم پیس کا ریپریزنٹیشن کون کاٹ رہے ہیں نیشنل لیول پر تو دور دور تک مخابلہ نہیں ہے لیکن اپنی خود کی ریاست تلنگانہ میں جملہ سترہ ایم پیس ہیں جس میں سے اکیلے اسد الدین اویسی صاحب ایک ہی مسلمان ہیں ایسا کیوں کیوں تلنگانہ میں دوسرا مسلمان ایم پی نہیں آ سکتا اپنی ریاست کے چار بی جے پی ایم پیس نو ٹی آر ایس ایم پیس تین کانگریس ایم پیس سے مخابلہ کر کے پارلیمنٹ میں مسلمان ایم پیس کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے اسد الدین اویسی صاحب آخر کیوں کیا مخابلہ کرنے کے لیے صرف مسلمان ہی چاہیے اپنی ریاست میں ہیدار آباد ایم پی اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی کی جانب سے زوردار گرج ہوتی ہے کہ ہم جسے چاہے چیف منسٹر بنا دیں ہم جس چیف منسٹر کو چاہے دھول چٹا دیں ہر چیف منسٹر کا نام لے کر یہی کہا گیا کہ ہماری ریاست کا چیف منسٹر صرف ہم سے ہے وی آر دا کنگ میکرز تو اسد الدین اویسی صاحب آپ مسلمانوں کی فکر رکھنے والے کنگ میکر اپنی خود کی ریاست میں مسلمان چیف منسٹر کیوں نہیں بناتے اگر ہم نیشنل لیول پر مسلمانوں کے ریپریزنٹیشن کی بات کریں تو آج تک انڈیا میں مسلمانوں کے صرف سیون چیف منسٹرز بنے ہیں صرف سات چیف منسٹرز بنے ہیں مسلمانوں کے اب تک آل انڈیا لیول پر وہ بھی نائنٹین ایٹی ٹو سے پہلے نائنٹین ایٹی ٹو کے بعد سے آج تک کوئی مسلمان چیف منسٹر نہیں بنیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سات میں سے پانچ مسلمان چیف منسٹرز کانگریس کے ہی بنیں یہ ایک حقیقت ہے تو پھر حیدر آباد ایمپی آلی جناب عصد الدین اویسی صاحب صرف کانگریس کو ہی کاٹنے کی کوشش میں کیوں ہے جو انڈیا میں آج تک سب سے زیادہ مسلمان ایمپی سوچ چیف منسٹرز دی ہے آپ کنگ میکر ہو کر مسلمانوں کو جو آج تک نہیں دیے وہ کئی مرتبہ کانگریس دے چکی ہے میں یہاں کانگریس کی ہرگز تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے اسد الدین اویسی صاحب کی اپنی ریاست تیلنگانہ میں جملہ 119 امیلیس ہیں 119 امیلیس ان تیلنگانہ جس میں سے صرف اور صرف 8 مسلمان امیلیس ہیں 6.5% کا ریشیو ہے مسلم امیلیس کا تیلنگانہ میں ایسا کیوں آخر آپ آپ کی ریاست میں مسلمان امیلیس کیوں نہیں بڑھاتے تیلنگانہ کے 119 امیلیس کانسٹیوینسیز پر مسلمانوں کے لیے آپ مخابلہ کیوں نہیں کرتے مسلمان خیادت کی تیداد آپ تیلنگانہ میں کیوں نہیں بڑھاتے کانسٹیوشن رائٹ ہے کہ کر سارے انڈیا میں آپ موڈی بی جے پی آر ایس ایس کہتے ہیں اور کانگریس میں موجود مسلمانوں کے ووٹ کارڈ دیتے ہیں کیا اپنی ریاست میں یہی کانسٹیوشن رائٹ نہیں ہے آپ کو اپنی ریاست میں 110 تی آر ایس امیلیس 6 کانگریس امیلیس اور دو بی جے پی امیلیس سے مخابلہ کر کے مسلمانوں کی تیداد کیوں نہیں بڑھاتے آپ آپ کی ریاست میں آپ کے شہر میں آپ کے بغل میں جو 22 سال سے بی جے پی راج کر رہی ہے آپ کی پارٹی ہیڈکوٹر کانسٹیوینسی پر جو بی جے پی امیلیس کا راج ہے آپ اس سے کبھی مخابلہ کیوں نہیں کرتے اپنے بغل کے بی جے پی کے ایک امیلیس سے مخابلہ نہیں کرتے آپ لیکن 400 امیلیس والے یو پی کے سی ام کو تخریروں کے ذریعے مسلمانوں کے نام پر چیلنج کر دیتے ہیں سارے انڈیا میں 4123 امیلیس ہیں جس میں سب سے زیادہ 1432 بی جے پی کے ہیں اور 764 کانگریس کے امیلیس ہیں آپ کے ساٹھ سالہ خیادت میں صرف 7 امیلیس ہیں چلیے جیک پوٹ آفر یہاں بھی لے لیجئے مان لیجئے آل انڈیا لیول پر پانچ سال میں ایک مرتبہ الیکشن چھوڑ کر اگر آپ کے لیے ہر سال الیکشن رکھ کر آپ کو ہر سال جیک پوٹ آفر دے دیا گیا اور اس کے تحت ہر سال ایک امیلے دے دیں گے تو کانگریس کے مخابلے میں آنے 760 سال لگ جائیں گے 760 ایئرس ہر سال ایک امیلے لے لیجئے پھر بھی 760 ایئرس لگ جائیں گے اپنی ریاست کے 119 امیلیس کے میدان میں مسلمانوں کو نہیں لاتے آپ لیکن ویسٹ بنگول کے 42 مسلمان امیلیس سے لڑیں گے آسام کے 31 مسلمان امیلیس سے مخابلے کی بات کریں گے کیریلا کے 32 مسلم امیلیس ٹیملناڈو کے پانچ مسلم امیلیس سے کانسٹیٹوشن رائٹھے کہ کر مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں سے ہی لڑیں گے آل انڈیا لیول پر سیکولر پارٹی ہے کہتے ہیں لیکن ریلیجئس پارٹی بنا کر کام کرتے ہیں کانسٹیٹوشن کا نام لیتے ہیں اور شریعت کی بات کرتے ہیں اہلِ بیعت اتھار کے خصے سناتے ہیں سیاسی جلسوں سے اور بابا صاحب امبیٹکر کا نام لیتے ہیں تخاریر میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاست میں آنا چاہیے میں مسلمانوں کو لیڈر بنانے آیا ہوں لیکن آپ کی ریاست کے 119 غیر امیلیس سے نہیں لڑتے آپ اپنے شہر کے مسلمانوں سے ہی مخابلہ کر کے سیٹ جیتے ہیں آپ آخر ایسا کیوں آل انڈیا لیول پر جو مسلمان امیلیس اور امپیس مضبوط ہیں جو پارٹی میں مسلمان زیادہ ہیں آپ ان سے ہی مخابلہ کرنے لگ جاتے ہیں آخر یہ کانسٹیٹوشن اور مسلمانوں کے بیچ کا کیا کھیل ہے کس خسم کی سیاست ہے یہ جو مسلمانوں کی ترخی کے نام پر مسلمانوں کو ہی تباہ کر رہی ہے ہو سکتا ہے ہم نے جو بتایا ہو غلط ہو تحقیق کر لیں ہو سکتا ہے تخاریر کے ذریعے آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنی پارٹی کی طرف سے ایک مینی فرس جاری کیجئے تاکہ ہمیں آپ کا اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کا ایجنڈا پتا چلے تھانک یو خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز